یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید مرسلین قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف کے حوالے سے آج کا یہ سلسلہ ہے سورہ بقرہ جو قرآن پاک کی دوسری صورت ہے اس کا تعارف جاری تھا اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام بیان فرمائے اور حج کے ساتھ ہی جہاد کے متعلق بھی متعدد احکام بیان فرمائے گئے اور اسی کے ساتھ ارتداد کے بارے میں کچھ چیرے بیان فرمائیں اور حرمت والے مہینے جو چار مہینے بارہ مہینوں میں سے حرمت والے ہیں ان کی حرمت کو بھی یہاں پر بیان کیا گیا پھر راہِ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کی ترغیب کو بیان کیا حج کے احکام بیان کرتے ہوئے حج کا ایک مسئلہ ہے جسے احسار کہا جاتا ہے یعنی اگر کچھ شخص حج پر جائے اور اسے کسی وجہ سے حج سے رکنا پڑ جائے دشمن نے اسے روک دیا یا شدید مرض کی وجہ سے وہ حج کرنے سے رک گیا تو اس کا حکم شرعی کیا ہے اس کے بارے میں بیان کیا پھر حج کی ایک قسم حج اور عمرے کو ملانا بھی ہے جو حج تمتوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور حج قرآن کی صورت میں بھی اسے بھی بیان کیا گیا پھر قریش کے اندر اپنی فضیلت کے حوالے سے کچھ ایسی خوش فہمیاں تھی کہ جن کی وجہ سے مختلف عبادتوں سے وہ اپنے آپ کو مستثنہ قرار دیتے تھے کہ ہمارے اوپر ان عبادت کا کرنا لازم نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس حوالے سے تنبیح فرمائی کہ جو کام دوسرے تمام مسلمان کرتے ہیں وہ تمہیں بھی کرنا ہوگا پھر اس کے ساتھ حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی فرمائے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ حج کئی مہینے ہیں جانے ہوئے تو جو ان میں حج کی نیت کرے نہ تو عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئی گناہ نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک یعنی جب آدمی حج کا احرام ماند لے تو بہت ساری وہ چیزیں کہ جو عام حالات کے اندر بھی ممنوع ہیں آپس کے اندر جھگڑا کرنا کوئی گناہ کا کام کرنا لیکن احرام کی حالت میں ان چیزوں کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر حج میں کچھ لوگوں کے درمیان کچھ ایسی غلط آدات تھی کہ مثال کے طور پر گھر سے بغیر زادے راہ لیے ہوئے نکل گئے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ توقل ہے اور یہ تقویٰ کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں سمجھایا کہ اپنے گھر سے راشن اپنا سامان اور زادے راہ لے کر نکلا کرو اور بہترین توشہ پرہیزگاری ہے مرال یہ ہے کہ دوسروں پر بوجھ بننا اور اپنی جیب سے ایک روپیہ خرچ نہ کرنا اور دوسرے کیوں امید پر اپنی جیب میں ایک روپیہ بھی رکھ کر نہ چلنا یہ کوئی توقل نہیں بلکہ یہ توقل کے بھی خلاف ہے اور تقوی کے بھی خلاف ہے پھر کیونکہ لوگ حج کے دوران اپنے آباؤ اجداد کا تذکرہ کرتے تھے یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جمع ہوتے اور جمع ہو کر پھر اپنے آباؤ اجداد کی بڑھائی بیان کرتے کوئی بولتا میرا باپ یہ تھا کوئی بولتا میرا دادا یہ تھا کوئی بولتا میری اوپر والی نصر سے یہ جہنا وہ گزر چکے ہیں اللہ تعالی نے ان کو رشاد فرمایا کہ حج کا موقع اپنے باپ دادا کی بڑھائی بیان کرنے کا نہیں ہے بلکہ اس موقع پر اللہ کو یاد کرو اور اللہ تعالی کو اسی محبت اور اسی جذبے اور جوش کے ساتھ یاد کرو جس طرح اپنے آباؤ اجداد کو یاد کرتے ہو پھر اللہ تعالی نے کچھ منافقوں کا تذکرہ کیا اور ان منافقوں کی حرکتوں کا بیان کیا منافق کی حرکتیں کیا تھی بیان کیا گیا کہ بظاہر اس کی باتیں بڑی اچھے لگتی ہیں اور وہ کہتا بھی ہے کہ مجھے جو ہے وہ آخرت پسند ہے اس طرح کی یعنی اچھی باتیں کرتا ہے لیکن ہے وہ سخت جھگڑا دو دنیا کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کی کھیتیاں اور نسلیں تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالی کو ایسے فسادی لوگ پسند نہیں پھر اس کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے تو سمجھانا اسے اچھا نہیں لگتا اسے اگر کوئی بات سمجھائی جائے تو یہ بات سمجھانا اسے اچھا نہیں لگتا بلکہ اسے جو زد ہے وہ اور زیادہ چڑھتی ہے وہ اور زیادہ مخالفت پر اترتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی ایسی عادت بھی ہے کہ جن کو جب سمجھایا جائے تو سمجھانے سے وہ سمجھنے کی بجائے اور نصیحت حاصل کرنے کی بجائے اور زیادہ جو ہے وہ آگے سے لڑائی کرنے جھگڑا کرنے علجنے اور اور زیادہ وہ غلط کام کرنے کے اوپر اُبھر آتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ایک عام حکم مسلمانوں کی ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہین آمندھولو فی سلمی کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں اسلام میں پورا پورا داخل ہونا یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے جملہ معاملات اسلام کے تابع ہو جائیں اس کا نماز روزہ حج زکاة یہ عبادتیں تو اسلام کے تابع ہوں گی ہی لیکن اس کے ساتھ اس کا کھانا پینا اس کا رہنا سہنا اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا چلنا پھرنا اس کا کاروبار کرنا اس کا نوکری کرنا یہ تمام چیزیں اسلام کے تابع ہو جائیں اسلام کی تعالیمات کے مطابق ہو جائیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے حوالے سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی نشانی آتا کی لیکن انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو بدل دیا کتنی نعمتیں آتا کی انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کو بدل دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شدید عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوئے ہیں پھر کافروں کی کچھ حرکتیں بیان کی کہ مسلمانوں کے اوپر دنیا میں ہستے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں فقید لوگ ہیں ننگے بھوکے لوگ ہیں ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تو فرمایا کافروں کا مسلمانوں پر یہ ہسنا قیامت کے دن ان کو بڑا میگا پڑے گا اور قیامت کے دن حساب الٹا ہو جائے گا کہ کافر اس وقت بری حالت میں ہوں گے اور مسلمان اس وقت اچھی حالت میں ہوں گے اور پھر مسلمان ان کی دنیاوی اس مسخری کا ان سے بدلہ لی گئے پھر مسلمانوں کے یہ فرما دیا کہ جنت میں داخلہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے کوئی مشقت والا کام نہ کرنا پڑے کچھ بھی نہ کرنا بڑے اور آدمی جنت میں چلا جائے جنت اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا نعمتوں والا گھر ہے اور جس نے جنت میں جانا ہے اسے آزمائش سے گزرنا پڑے گا اسے مشکلات بھی آئیں گے اسے پریشانیاں بھی آئیں گے ان تمام سے اس نے اچھے طریقے سے نمٹنا بھی ہے اور ان مسائب سے صبر کے ساتھ باہر بھی نکلنا ہے چنانچہ فرمایا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر اس طرح کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں اپنے نبیوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے لوگوں نے تنگ کیا تکلیفیں آئیں تنگیاں آئیں سختیاں آئیں لوگوں نے تنگ کیا بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑا قتل کیا گیا زخمی کیا گیا یہ تمام مسائب انہوں نے برداش کی ہے تو اے لوگو تم اگر جنت میں جانے کے متمنی ہو تو تمہیں بھی ان حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے تمہارے اوپر بھی مشکلات آ سکتی ہیں تمہیں بھی ان تمام کاموں کے اندر صبر کا مظہرہ کرنا ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے راہِ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے ایک بنیادی بات ارشاد فرمائیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یعنی اللہ کے راستے میں کیا دیں تو فرمائے کہ جو تم خرچ کرو وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرو یتیموں پر خرچ کرو مسکینوں پر خرچ کرو مسافروں پر خرچ کرو ان تمام پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا قرار پائے گا اور باعی سے ثواب ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں اور شریعت کے احکام ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اسے نا پسند کرتے ہیں نا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف ہیں ان کی طبیعت کے خلاف ہیں ان کے آرام کے خلاف ہیں آرام کی قربانی دینا پڑے گی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ حکمتوں پر مبنی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شہر تمہیں نا پسند ہو لیکن اس کے اندر تمہارا فائدہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شہر تمہیں بڑی پسند ہو لیکن اسی کے اندر تمہارا نقصان ہو تو اپنی مزی اور اپنے نفس کی موافقت سے کسی شہر کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہ کرو بلکہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حجرت کی اور جہاد کی فضیلت کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد دوبارہ راہِ خدا میں خرچ کرنے کا بیان بھی ہے اور جوہے اور شراب کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ جوہے اور شراب کے اندر کچھ فائدہ تو ہے لیکن ان میں جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑھا ہے یعنی جوہ آدمی کھیلتا تو پیسے وہ جیت نہیں سکتا ہے پیسے آ جائیں گے شراب پیتا ہے اسے سرور ملتا ہے ایک لذب ملتی ہے ایک نفع بھی ہے یا ہو سکتا کسی اور اعتبار سے بھی نفع ہو جائے لیکن جو ان کے اندر گناہ ہے کہ جوہا کھیلنے کی وجہ سے جو آدمی دوسرے کا مال لے لیتا ہے اور وہ جو دوسرا غربت میں ذلت میں اور بے کسی کے اندر چلا جاتا ہے یا شراب پینے کی وجہ سے جو عقل معاف ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی تو فرمایا کہ شراب اور جوے کے اندر کچھ فوائد ضرور ہیں لیکن جو ان کے اندر نقصان ہے جو گناہ ہے وہ ان فوائد سے بھی زیادہ بڑا ہے پھر یتیموں کے احکام اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ یتیموں کی خیر خواہی کرنا یہ اللہ تعالی کو بڑا پسند ہے پھر اس کے بعد نکاح کے احکام کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر جو آئلی معاملات ہیں اور جو فیملی کے معاملات ہیں اللہ تعالی نے ان کو بیان کرنا شروع فرما دیا نکاح کا ایک بنیادی حکم تو یہ بیان کر دیا کہ مسلمان کا نکاح یعنی مسلمان مرد کا نکاح کسی مشرقہ عورت سے نہیں ہو سکتا اہلے کتاب عورتوں سے ہو سکتا ہے جو حقیقتاً اہلے کتاب ہو لیکن مشرقہ عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا اور اسی طرح کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی کافر سے نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد عورت کے ناپاقی کے ایام کے کچھ مسائل کو بیان فرمایا گیا اس کے بعد پھر عدد کے مسائل ہیں عدد کے مسائل کے بعد پھر طلاق کے مسائل ہیں پھر تین طلاقوں کا مسئلہ ہیں پھر اس کے بعد خلا کا مسئلہ بیان کیا گیا خلا کا مسئلے کے بعد پھر دوبارہ عدد کے مسائل اور اس کے اندر عورت کو عیزہ نہ پہنچائی جائے بلکہ اس کا خرچہ اٹھایا جائے اس کا نان نفقہ پورا دیا جائے ان چیزوں کو بیان کیا گیا پھر اس کے بعد دوبارہ عدد ہی کے مسائل ہیں پھر عدد کے مسائل کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کے شرعی مسائل کا بیان ہے بچے کو کس عمر تک دودھ پلائے جائے دو سال کی عمر تک دو سال کی عمر تک بچے کو دودھ پلانا چاہیز ہے اور اس کے بعد اسے دودھ پلانا ناچائز لیکن دودھ پلانے کے حوالے سے ایسی صورتحال نہ اشتیار کی جائے یعنی ماں کوئی ایسا کام نہ کرے جو باپ کو عیزہ دے اور باپ کوئی ایسا کام نہ کرے جو بچے کی ماں کو عیزہ کا باعث بنے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے جب طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر وہ مرد و عورت آپس کے اندر ملنا چاہتے ہیں آپس کے اندر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس کے احکام بیان کی ایک وہ تین طلاق والا مسئلہ ہے جس کا پہلے بیان کر دیا گیا کہ اس میں تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات نہ کر لے اس دواجی تعلقات قائم نہ کر لے اور پھر وہ طلاق دے تو اس کے بعد وہ پہلے کے پاس آ سکتی ہے لیکن اس کے رواب بعض وقت ایک ہی طلاق ہوتی ہیں بعض وقت صرف دو ہی طلاقیں ہوتی ہیں اور جو ہے وہ نئے سرے سے یہ سارے معاملات کی یہ بغیر بھی رجوع کی صورت موجود ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کے احکام بھی بیان کی ہے پھر ایسی صورت میں اگر مرد و عورت آپس میں ملنا چاہیں تو ان کے رشتے داروں کو ان کے سر پرستوں کو چاہیے کہ اسے منع نہ کریں پھر عورتوں کو اخراجات دینے کے حوالے سے ان کے اخراجات دینے کا حکم اس وقت بھی ہے جب دونوں نکاح کے مندن میں بندے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی ہے کہ جب طلاق ہو چکی لیکن عورت عدد میں ہے عدد کے اختتام تک عورت کو رہائش دینا عورت کو خرچہ دینا اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ اس کے شوہر ہی کی ذمہ داری ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے دوبارہ عدد ہی کا ایک مسئلہ بیان کیا جو منسوخ ہو گیا پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کیونکہ اس کی بنیاد ہے جہاد کے بارے میں بیان کرنا کہ جہاد کے اندر یہ چانس ہوتا ہے کہ آدمی مر ہی جائے قتل ہی ہو جائے شہید ہی ہو جائے تو اللہ تعالی نے اس کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو بہت بڑی تعداد میں تھی ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر کوئی ایسا مرض پھیل گیا کہ جس کی وجہ سے موت بہت زیادہ ہونے لگی جیسے تعون وغیرہ تو یہ ہزاروں کی تعداد کے اندر اپنے گھروں سے نکل پڑے کیوں؟ تاکہ موت سے بچ سکیں لیکن ہوا کیا کہ یہ جتنے لوگ اپنے گھروں سے موت کے در سے نکلے ان تمام کو بیق وقت موت آ گئی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ تو یہ سارے کے سارے مر گئے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ موت جو ہے یہ تو ہر جگہ پہ آدمی کو آئے گی اپنے بستر پر بھی آ سکتی ہے اپنے گھر میں بھی آ سکتی ہے اپنے رشتے داروں کے درمیان بھی آ سکتی ہے اور وہی موت اسے راہ خدا میں بھی آ سکتی ہے تو راہ خدا میں نکلنے سے ڈرنا اس لیے کہ کہیں موت نہ آ رہے یہ موت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کیا یہ واقعہ بڑا طویل ہے اس میں جالوت اور تالوت اور حضرت دعود علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ تالوت جو ہے اسے اللہ کے نبی نے مقرر کیا بادشاہ کے طور پر بنی اسرائیل نے پہلے اطراز کیے پھر تابوت سکینہ آیا اس کے اوپر وہ راضی ہو گئے کہ یہ ہمارے بادشاہ ہیں پھر جالوت بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا پھر جالوت بادشاہ کو حضرت دعود علیہ السلام نے قتل کر دیا پھر حضرت دعود علیہ السلام کے پاس سلطنت آگئے اللہ تعالی نے اس واقعہ کو بیان فرمایا پھر اس کے بعد انبیاء کرام اڑیہم السلام کے فضائل بیان کیے گئے کہ اللہ تعالی کے بہت سے رسول ہیں اور اللہ تعالی نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت اطا فرمائی کسی سے اللہ تعالی نے کلام کیا کسی کے درجے بلند کیے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں اطا فرمائی اور جبرائیل امین علیہ السلام کے دنیاں ان کی مدد فرمائی تو اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کو مختلف فضائل اطا فرمائے پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کے اندر نہ کوئی تجارت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آگی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش کام آئے گی مراد یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا زخیرہ جمع کر لو پھر اس کے بعد آیت القرصی ہے آیت القرصی وہ مشہور آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالی کے مختلف صفات اور شانوں کا بیان ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے قائم رکھنے والا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ انگ آتی ہے آسمان و زمین کا وہی مالک ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور وہ اگلے پچھلے لوگوں کے تمام معاملات کو جانتا ہے اس کے علم کے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا جتنا وہ چاہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں وہ بلند ہے عظمت والا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں آیت الکرسی کے اندر بیان کی گئی پھر دین کا ایک بڑا بنیادی لکتہ بیان کیا کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے اکرا نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ اس کی گردن پکڑ کے مسلمان کرنے والا طریقہ دین اسلام کے اندر نہیں پھر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے ان کا ولی ہے ان کا مددگار ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے کفر کی تاریکیوں سے گناہوں کی تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے جبکہ شیطان شیطان اپنے ماننے والوں کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے اس کے مدد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ہونے والا مقالمہ بیان کیا نمرود خدائی کا دعوے دار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل کے ذریعے اسے چپ کرا دیا اللہ تعالی نے اس واقعہ کو بیان کیا پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا وہ سو سال تک جو ہے وہ حالت وفات میں رہے جس گدے کے اوپر وہ سواری کرتے تھے اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بکھر گئیں اس کا گوشت وغیرہ سارا گل سڑ گیا لیکن ان کے پاس جو انگور تھے وہ سلامت رہے جو انگور کا رس تھا وہ سلامت رہا تو اللہ تعالی نے اپنی اس نشانی کے ذریعے بتا دیا کہ اللہ تعالی ہر شئے پر قادر ہے جسے چاہے وہ سلامت رکھیں جسے چاہے وہ دوبارہ زندگی عطا کر دیں تو جس طرح اللہ تعالی یہ قدرت رکھتا ہے اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالی سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور سب کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام تو سلام نے اللہ تعالی کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لئے کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا کہ چار پرندے جو وہ لیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معنوس ہوئے پھر ان کو زبا کیا گیا زبا کر کے ان کا قیمہ بنایا گیا وہ قیمہ چار پہاڑوں پر رکھا گیا ان کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب ان کو پکارا تو ہر ایک پرندے کا گوشت اڑتا ہوا آیا اور اپنے اپنے سر کے ساتھ آکے جڑ گیا تو یہ مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کروایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا پھر اس کے بعد مسلسل آیات وہ چل رہی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے راہِ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل کو بیان کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جیسے مسجد کو دینا مدرسے کو دینا کسی دینی تعلیم والے ادھارے کو دینا جو دین کی خدمت کرنے والے ان کو دینا یا غریبوں کو دینا مسکینوں کو دینا اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی صورتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلسل آیات کے اندر ان کے فضائل کو بیان فرمایا لیکن جب کوئی مندہ راہِ خدا میں خرچ کرتا ہے تو چونکہ یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو بڑا سخی آدمی ہوں میں تو بڑا خرچ کرنے والا ہوں اور جن پر وہ خرچ کرتا ہے ان کے اوپر احسان جتاتا ہے انہیں تکلیف دیتا ہے انہیں بولتا رہتا ہے تم تو غریب آدمی تھے تمہاری تو عقاتی کوئی نہیں تھی تمہیں تو میں نے ہی سارا کچھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو بری خصلتیں کسی آدمی میں پیدا ہو سکتی ہیں ان کے حوالے سے پہلے ہی بتا دیا یا ایوہ اللہین آمانو لا تبطیلو صدقاتکم بالمنی بلعدہ اے ایمانوالو اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو انہیں برباد نہ کرو کیسے احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اپنا صدقہ برباد کرتا ہے یعنی زیاکاری کرنے سے صدقہ برباد ہو جاتا ہے اسی طرح جس آدمی کو صدقہ دیا اس پر احسان اگر جتلایا یا اسے ایزہ دی اسے تکلیف دی تو اس سے بھی صدقہ باطل ہو جاتا ہے تو یہ ایک اللہ تعالی نے ایک عدب جو ہے وہ صدقے کا بیان فرما دیا کہ صدقہ دے کر اس غریب کے اوپر احسان ہی جتانا چاہیے صدقہ دے کر آدمی بھول جائے یہ سوچے بھی نہیں کہ میں نے اس کو کچھ دیا تھا کبھی آمنہ سامنا بھی ہو جائے تو اس کا تذکرہ نہ کرے کہ تم تو غریب آدمی تھی تو میں نے تمہیں یہ دیا وہ دیا اس طرح کے تذکر کرنے آدمی کے صدقے کو باطل کر سکتا ہے پھر اللہ تعالی نے شیطان کا بیان فرمایا کہ شیطان جہاں وہ تمہیں غربت سے ڈگاتا ہے یعنی اللہ کی رامے خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان بولتا ہے تم دے دو گے تو تمہارے پاس کیا باقی بچے گا جو تم نے اسی کو دینا تو اپنے اپنے اوپر ہی خرچ کر لو خود ہی کھا پی لو تو شیطان اس طرح غربت کے اندیشے جائے وہ ڈالتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے یعنی گناہ کے کام میں خرچ کرنا تو پھر آدمی بڑے بڑا کھلے دل سے خرچ کر دیتا ہے فلم دیکھنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو آدمی کوئی سوچنا بھی نہیں ہے کہ بعد میں کیا بنے گا خرچ کر دیتا ہے لیکن اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو پھر دس سوچے آ جاتی ہیں کہ اگر نہ دوں گا تو میرا وہ کام ہو جائے گا یہ کام ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالی تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ کھاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالی مغفرت بھی فرمائے گا اور اپنا فضل بھی فرمائے گا پھر اس کے بعد صدقے کے مستحق لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو زمین میں چل پھر نہیں سکتے یعنی ان کے اندر چلنے پھرنے کی استطاعت بھی نہیں ہے اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو ان کا رویہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا نہیں کہ یہ غریب آدمی یعنی وہ اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتے جسے ہم سفید پوش کہتے ہیں وہ اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتے کہ ان کو تو کوئی اتنی حاجت نہیں ہے یہ ماشاءاللہ اچھا لباس پینا ہوئے کھاتے پیتے لوگ نظر آ رہے ہیں جبکہ وہ بیچارے اپنے گھروں کے اندر انتہائی پریشان حال ہوتے ہیں کھانے پینے سے تنگ ہوتے ہیں لباس کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں دیگر چیزوں کی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صدقے کے سب سے بہترین مصرف کہ جو اپنی غربت کا اظہار بھی نہیں کرتے اور جو لوگوں کے پیچھے پڑھ نہیں جاتے کہ ابھی ہمیں کچھ نہ کچھ دو جیسے عام بھیکاری جو روایتی بھیکاریاں وہ کرتے ہیں تو یہ جو ایسے سفید پوچھ لوگ ہیں جو بیچارے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے لیکن اپنے گھروں کے اندر پریشان ہیں یہ لوگ صدقات کے سب سے اہم اور سب سے بہترین مصطحق اور مصرف ہیں تو بعید نہیں کہ ہمارے دوستوں میں ہمارے رشتے داروں میں ہمارے جان پہچان والوں میں ہماری گلی محلے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اپنی سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رکھتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے بھی نہیں حالانکہ وہ محتاج ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیا جائے ان کو تلاش کر کے دینا ان کی عزت نفس کو بھی برکراہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی زیادہ پسندیدہ ہے پھر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دن میں خرچ کرو رات کو خرچ کرو اعلانیہ خرچ کرو پوشیدہ خرچ کرو ریاکاری اگر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہر صورت کے اندر ثواب عطا فرمائے گا پھر سود کھانے والوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کیونکہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ تو اپنی جیب سے دوسروں کو دے رہا ہے لیکن جو سود کھاتا ہے وہ دوسروں کی جیب سے خود لے رہا ہے اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے سود وصول کیا جاتا ہے اگر چاہیے یہ سبب نہ بھی ہو تب بھی سود متلکاً حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے سود خوروں اور سود کھانے والوں کی مضمت بیان کی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح کہ جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا یعنی جیسے کسی کے اوپر بھوت آ جائے جن آ جائے تو وہ پاگلوں والی حرکتیں کرتا اور کھڑا نہیں ہو پر تا کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا تو فرمایا کہ سود کھانے والوں کا قیامت کے دن یہی حال ہوگا وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے اور ساتھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی یہ سود کے بارے میں جو حکم ہے کہ سود نہ کھاؤ جس کے پاس اس کے رب کا یہ حکم آ چکا یہ نصیحت آ چکی اور وہ اس سے باز آ گیا وہ سود سے باز آ گیا تو اب جو پہلے ہو چکا وہ اسے معاف ہیں یہ اس زمانے کے اعتبار سے فرمان ہے کہ جب سود کی حرمت نازل ہوئی تھی تو پرانے چیزوں کو معاف کر دیا گیا ابھی اس کا ایک پورا طریقہ کار ہوگا جس کے ذریعے اس کی معافی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے ہلاک کرتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے صدقہ دے تو اللہ تعالیٰ مال میں برکت پیدا کرتا ہے اور آدمی سود کا لیندن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو مٹا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایوہ الذین آمنتق اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاعِ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو وہ سود جو باقی رہ گیا اگر کسی کا سود کا لیندن تھا پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سود کسی کے ذمہ تمہارا باقی ہے سب چھوڑ دو تمہارے لئے اس کا استعمال حلال نہیں ہے اور فرما دیا اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ کرو اگر کلمہ پڑھتے ہو اگر خدا پہ ایمان رکھتے ہو اگر آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ سود کے معاملات کو چھوڑ دو اب اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سراحت کے ساتھ اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو نہایت شدت کے ساتھ بیان کیا اور پھر سادی فرما دیا کہ اگر تم یہ نہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دے دیا کہ سود سے باز آ جاؤ لیکن تم باز نہاؤ اور دوبارہ سودی معاملات کرتے رہو تو اب کتنی بڑی وعید بیان فرمائی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو یقین کرلو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا یعنی سود کھانا اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے میں عربوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود اور کتنی حکومت دنیا کے اندر موجود مگر سود کے معاملات کے اندر سب کے ساتھ ملوث سود کے معاملات کے اندر ابھی بھی لوگ ملوث اور اللہ تعالیٰ کے اتنے واضح احکامات کے باوجود بھی اس سے بات نہیں آتے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے عرض و تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے